ویلکم ٹو انہینس کوکنگ اینڈ مور ایک سپون کی مدد سے ہمیں اسی طرح سے چلا چلا کر ہمارے ملک کو ریڈیوز کر کے لے لینا ہے ہمیں چلانا اس لیے ہے اس میں سپون کیونکہ ہمارا جو ملک ہے جو برطن کے تلے میں لگ سکتا ہے اور ہم اسے ہائی فلیم پر ہی بوائل آنے تلک کے کوک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں جو ہے بوائل آ چکا ہے اسی طرح سے ہمیں اسے چلاتے ہی رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگیں اب ہم نے فلیم کو جو ہے وہ تھوڑا دیما کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا دودھ جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے اور اس طرح سے برطن کے کنارے پر جو ہے ہماری جو دودھ کی ملائی ہے وہ جنتی جا رہی ہے ہم اسے اس طرح سے سکراب کرتے جا رہے ہیں ہمیں اسی طرح سے سکراب کر کر کے نکالنا ہے تاکہ ہماری جو ربڑی ہے وہ لچھے دار بن کے تیار ہو آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے آدھے سے زیادہ ریڈیوز ہو چکا ہے اور اس میں کافی گاڑا پن بھی آ چکا ہے دودھ میں اب اسے ہمیں اور پندرہ منٹ تلک کے کوک کرنا ہے اسی طرح سے چلاتے چلاتے جو ملائی ہے اسے بھی ہمیں اس طرح سے سکراب کرتے جانا ہے اب ہمیں اس میں کنڈینس ملک ایڈ کر لینا ہے ہمیں زیادہ اس میں کنڈینس ملک ایڈ نہیں کرنا ہے نہیں تو وہ بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا کنڈینس ملک ایڈ کرنے کے بعد میں ہمارے ملک کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گاڑی ہو چکی ہے ابھی بھی ہمیں اسے کچھ دیر اور پکا کے لے لینا ہے اسی طرح سے ہائی فلیم پر ہی ہم نے اسے چلا چلا کر کھوک کر لیا ہے یہ پورا پروسیجر ہونے میں آرامڈ 45 منٹس آپ کو لگ جائیں گے لیکن جب آپ کی آئسکریم بن کر تیار ہوگی تو آپ بھی بہت مزے لے کر اسے کھائیں گے تھوڑی مہنت تو لگ جائے گی لیکن کافی ٹیسٹی آئسکریم ہے ہم نے اس میں صرف 100 گرام کنڈینسمن اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم اس میں ہیوی ویپن کریم کا استعمال کریں گے جو کہ پہلے سے ہی سویٹ ہوتی ہے اس میں شگر ایڈ ہوتی ہے اس لیے ہم اس میں صرف 100 گرام کنڈینسمنٹ ایڈ کر رہے ہیں کرنا یہ کافی میٹی ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کلر ہے میٹ کا وہ بھی کریمش ہو چکا ہے اور ملک کافی گاڑا ہو چکا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھئے ہمیں اسے اور پانچ منٹ کے لیے کوپ کرنا ہے اور اس کے بعد میں گیس کی فلیم کو آف کر دینا ہے کیونکہ یہ تھلڑا ہونے کے بعد میں اور بھی گاڑا ہو جائے گا اس کے بابل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ٹھیک ہو چکا ہے پانچ منٹ کوپ کریں اور اس کے بعد میں کوڑا سا اور ٹھیک ہو جائے تو گیس کی فلیم کو آف کر دی اب اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں جو ملائی ہے وہ کس طرح سے دانے دان نظر آ رہی ہے ہمارے جو لچھے ہیں وہ بھی اس میں پھوری طرح سے مکس ہو گئے ہیں اور ہم اس کی گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ٹھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کے بعد آگے کے پروسیجر کو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ربڈی ہے تو کافی گاڑی ہو چکی ہے اور کمپلیٹلی ہنڈی ہو چکی ہے یہاں پر ہم نے ہاف کپ پیپن کریم لیا اور اسے سکت پیکانے تلک کے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اور یہ ہم نے یہاں پر ربڑی کا ایسنس لیا ہے یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو نہ ڈالیں اور یہاں پر ہم نے پلفی کے سانچے لیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھی اسے سیٹ کرنے کے لیے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اب ہم نے ایک مکسر کا جار لے لیا ہے اب ہماری جو ربڑی ہے وہ اس طرح سے دانے دار اور لچھے دار نظر آ رہی ہے ہمیں اسے سمودھی ٹیکسٹر دینا ہے ایتم سمودھ ٹیکسٹر کے لیے ہمیں اسے مکسر میں ایڈ کر لینا ہے اور اسے کچھ سیکنڈ کے لیے مکسر میں چلا لینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے چرن کر لیا اور اس کا پریمی سا ٹیکسٹر آ گیا ہے اب اس میں ہم ویپ کریم ہی ایڈ کر لیں گے ہم نے اس میں ویپ کریم ایڈ کر لی پوری اور پھر دو سے تین روپس ہم اس میں ایڈ کریں گے ربڑی ایسنس کے اور اسے بھی اچھی طرح سے چرن کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پورا جو ٹیکسٹر ہے وہ ویڈی ہے اب ہم ہمارے جو آئسکرین کے مولز ہیں اس میں ہم اسے پور کر کے لے لیں گے اس طرح سے ہمیں سارے موز فل کر کے لے لیں گے اس طرح سے ہم نے مور پہ فریل کر دیا اور اب ہم اس کے جو لیل ہے جو لگا دینا اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اسے لیل لگا دیا اب ہم سے فریزر میں فل نائٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے لگ دیں گے اب ہماری جو کلفی ہے رات بھر میں اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے ری مول کر کے لے لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کلفی بہت اچھی طرح سے بن کر تیار ہو گئی ہے یہ صرف اور صرف تیپ ایمریلیم سے بنی ہوئی ہے کافی مزیدار اور آسانی سے بن جانے والی کریمن سی کلفی تیار ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور سے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کرنے ناہولے اللہ حافظ